سیٹی ٹرافک پولیس کی جانب سے شہریوں کے لیے اچھی خبر پنجاب بھر کے ڈرائیونگ لائسنس اب لاہور سے بھی ریوینیو ہو سکیں گے شہری آج سے سیٹیو آفیس سے اپنے ڈرائیونگ لائسنس بھی تجدید کرا سکتے ہیں سیٹیو لاہور چلڈرن ہزپتال میں ڈاکٹر کی مبینہ غفلت سے دو ماہ کا بچہ جانبہ بچے کو غلط انجیکشن لگانے سے موت واقع ہوئی والدین کا الزام لواہکین کا احتجاج وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد کا نوٹس تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی سبزہ زار میں موبائل فان سننے کا بھیانک انجام خاون نے موبائل سننے پر مبینہ طور پر بیوی کو زہر کا ٹیکہ لگا دیا موبائل کی وجہ سے مقتولہ کشف کا اپنے شوہر علی سے جھگڑا ہوا تھا پولیس نے کشف کے والد مختار کی مدعیت میں تین مزیمان کے خلاب مقدمہ درج کر لیا شوہر سمیت سوسر اور دیور بھی مفرور تحال گرفتار نہ ہو سکے اور پنجاب یونیورسٹی میں طالبہ پر تشدد کا معاملہ یونیورسٹی انتظامیہ نے تنازے میں ملاوث ایک طالب علم اور گارڈ کو معطل کر دیا سیکیورٹی گارڈ کی پانچ دن کی تنخواہ بھی کٹ لی گئی تحقیقات کے لیے تین رکنی کمیٹی کائن گورنر پنجاب چوہدری سرور نے واقعے کا نوٹس لی گیا تھا